کھرگون جلے میں یفتی کو لون دلانے کے نام پر گاوف کے ایک سرپنچ نے دشکر مکیا وہی چار ورشو تک اس کا یون شوشن کیا جس کی شکایت پردت یفتی نے تھانے جا کر کی آپ کو بتا دے کہ دیو نالیا سرپنچ بھوریلال نے یفتی کو لون کے بہانے اپنے سیوگی کے لوم پر بھلایا اور دشکر مکیا اس کے بعد چار ورشو تک یفتی کا یون شوشن کیا ایسے میں پریڈتا نے پولیس پوتوالی پہنچ کر سرپنچ کی خلاف دھارہ 376 کے تحت اپرات درج کر آیا اس دوران تھانا پریبھاری نے بتایا کہ اپنے مکان میں رہنے والی قرائدار اور نوکروں کی جانکاری تھانے پر دے جس سے آنے والی سمسیہ سے نپتا جا سکے یوٹی نے دھارہ پوتوالی میں سکایت کی تھی کہ گویلال کے ویکتی نے دوہزار اٹھرہ میں کھرگون میں کندہ نگر میں موکیش نام کے ویکتی کے لوم پر لون دلانے کے نام پر لے جا کر کے اس کے ساتھ میں گلت دھرگت کی تھی ریپورٹ پہ ہم لوگوں نے فائر کی ہے اور پیڈتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد سے لگاتا رہو ڈرہ دھمتا کہ اس کے ساتھ میں گلت کرتا رہا ہے ہم نے ابھی فائر دو لگوں کو لاب کا این کی ہے اور آروپ ایم سے کناس کی جا رہے ہیں دکل کرائیدار کی جان کاریت دینا چاہیے ہم لوگ لگاتار لوگوں کو استنبت میں جاگروم بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی بھی جواب داری ہے کہ جو بھی کرائیدار ہو چاہے پڑھنے والے ہو چاہے بہت سے آنے والے ہو کرائیداروں کی جان کاری موشش دے اور آپ لوگوں کے ماتیام سوہ میں لوگوں کے سندیت پوچھانا چاہوں گا کہ قرآن دار اور نوکروں کی جانکاری آوشک روپ سے دے تھانے پر تاکہ کسی پرکار کی کوئی گھٹنا سے بچا جا سکے خرگون سے ابرار بٹھانگ کی یہ ریپورٹ